اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ چکن سینڈوچ کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے آدھا کلو چکن لے لیں ایک انڈا لے لیں بریڈ لے لیں مایونیز اور کیچپ اور ساتھ کالی مرچیں اور نمک دہی لے لیں تین سے چار چمچ اور لال مرچ گرم مسالہ حلدی اور لیسن پاورڈر لے لیں ہم انڈے کو اچھی طرح مکس کریں گے پین میں ایک چمچ آئل ڈالنے کے بعد اس میں اوملیٹ ڈال دیں گے جب اچھی طرح اوملیٹ بن جائے گا تو اسی آئل میں ہم نے تھوڑا سا اور آئل ڈال کے ہم نے اس میں چکن ڈالنا ہے چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا تو ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے اور مسالے ڈالنے کے بعد اتنی دیر اس کو پکانا ہے کہ چکن اچھی طرح گل جائے ساتھ میں نے کھیرے بھی کٹ لیے ہیں اوملیٹ کے ساتھ کیونکہ سینڈوچ ہو اور اس میں کھیرہ نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم بریڈ لیں گے اور اس کے سلائس کے سائٹس جو ہیں وہ اتار لیں گے بریڈ کے سلائس پہ اچھی طرح مایونیز اور کیچپ لگا کے اس کے اوپر ہم نے ایگ رکھنا ہے ایگ رکھنے کے بعد ہم اس پہ کھیرے رکھیں گے اور ایک اور سلائس پہ ہم نے مایونیز اور کیچپ لگا کے وہ بھی سلائس اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم چکن رکھیں گے اس پہ جو ہم نے فرائی کیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مایونیز اور ایڈ کریں گے اور ایک اور سلائس اس کے اوپر رکھ کے اس کو کٹ لگا لیں گے ہمارے یمی سے اور مزیدار سے سینڈویچ ریڈی ہے آپ انہیں ضرورت نائیے گا تھینک یو اللہ حافظ ہمارے کی تولیین موسیقی